نمشکر دوستو آپ نے سب نے ناوشٹر ڈومس کا تو نام سنا ہوگا اس کی بڑی ہی فیمس کتابیں ہیں انہوں نے پروفیسز کری تھی اور سارے کی ساری سٹیک بڑھتی ہیں میں نے یہ میرے ہاتھ میں کچھ چیزیں آئیں تو میں نے کہا اس کو وہ ویڈیو بنانا تو ضروری ہے پہلے تو یہ ایک سنیوگ ہے یا پریوگ ہے مجھے نہیں معلوم لیکن اگر آپ نے نمبر چیک کرے ہوں گے تو جو نمبرالوجی کے جو ایکسپورٹس ہیں جیسے سنجیب میڈا جی آتے ہیں انہوں نے کئی بر میں اسے بات کری ہے کہ جو کرنٹ لوگ سوا ہے اس میں اگر سب کی سیٹیں دیکھیں گے تو سب کی تیرہ نمبر بنتی ہیں کیا یہ possible ہے کہ یہ اتنا بڑا کوئنسننس ہو سکتا ہے اب ناوشٹر ڈومس کیا بہتا ہے ناوشٹر ڈومس نمبرالوجی کا ایکسپورٹ تو تھا نہیں یہ صرف آپ کو ٹچ کرنے کے لیے ہے کہ کوئی نہ کوئی گرہ ورسہ ایسی ہے کہ ہر چیز فٹ بیٹ رہی ہے کچھ نہ کچھ بڑا ہونے والا ہے اس لیے ہی سب کچھ ہوتا ہے اب ناوشٹر ڈومس کی جو بھویشبانی ہے وہ کیا بولتی ہے چاڑے چار سو سال پہلے اس بندے نے پروفیسی بول کری تھی کہ رائز آف آل لیڈر ہوگا بھارت کے اندر اور وہ لیڈر کیا کرے گا آپ دیکھیں گے وہ انہوں نے بولا ہے کہ دوزہ چودہ سے لے کر دو ہزار چھبیس تک بڑا کلیرلی لکھا ہے دو ہزار چھبیس تک انڈیا میں ایک آدمی آئے گا جسے پہلے لوگ پیار نہیں کریں گے لائک نہیں کریں گے اسے مارنے کی دھمکی تک دیں گے لوگ پسند نہیں کریں گے ان کو لیکن آہستہ آہستہ لوگ اسے پیار کرنے لگ جائیں گے اور یہ آدمی بیس سال ٹرانس فارم کر دے گا بھارت کو اس کے اوپر ٹائم لگائے گا آپ دیکھئے موڈی جی کا وہی کام ہو رہا ہے چودہ سے لے کے چھبیس بولا ہے یعنی کہ چھبیس میں ایک طرح سے وہ سنیاز لے لیں گے ریٹائر کر جائیں گے پردان منتر کی کرسی چھوڑ دیں گے مجھے نہیں معلوم یا الیکشن ہوں گے دوبارہ سے آئی ڈو ناٹ نو بٹ وہ یہ آدمی دوزہ چھبی تک وہ کام کرے گا یہ جو پروفیسی ہے کوئی مراتھی کے ایک ریناؤنڈ ایسٹرولوجر ہے رام چندر جی انہوں نے بھی اس کی کری ہے ٹانسلیشن ان کا جو اگر بک دیکھیں گے تو پیج 32 اور سے لے کے 33 میں انہوں نے لکھا ہے کہ رام راجے آنے والا ہے یہ ناوشٹر نامس لکھ کر گئے ہے اور گولڈن ایج جس کو بہتے ہیں بھارت کا سورنیم ٹائم وہ شروع ہوگا اور ساتھ میں بھارت کا جب سورنیم ٹائم شروع ہوگا ساتھ میں دنیا کا بھی شروع ہو جائے گا یہ آدمی سناتن دھرم کو پرموٹ کرے گا اور ہندو راشتر یہ آگے رکھے گا اپنی ہر بات میں کیا آپ کو یہ ساری چیزیں موڈی جی کے ٹینیور میں دیکھتی ہیں آنسر میرے سے پوچھیں گے تو ہاں ہے انہوں نے ہمیشہ ہی سناتن کو آگے رکھا ہندوزم کو پرموٹ کیا دنیا بھر میں ہماری جو سبیتہ ہے اسے پرموٹ کرتے ہیں جی ٹونٹی ہوا تب بھی ہم نے اپنا سناتن کی پاور دکھائی جب ہر ورلڈ ریڈر کو لا کر انہوں نے کھڑے کر کر وہاں پر فوٹو کی چاہیئے ہیں پیچھے سناتن کی ہی فوٹو تھی کوئی بندر والی ٹوپی نہیں دکھایا گیا جو پہلے کانگریس کی گندی گورنمٹ دکھاتی تھی اب یہ آدمی کیا کرے گا یہ اپنے جتنے بھی اس کے اپوننٹس ہیں ان سب سے یہ سطح کو لے گا اپنے ہاتھ میں اپنے میرٹ کے بیس پر باقی کے لوگ سطح چھینتے تھے میں وہ بھی سمجھاؤں گا آپ کو بعد میں کیسے چھینتے تھے لیکن یہ آدمی اپنی شمتہ کے قارن یہ سطح میں آئے گا اور اس کی لیڈرشپ کے اندر بھارت وہ ایک ورلڈ لیڈر بنے گا دنیا میں اور دنیا کو راستہ بھی دکھائے گا دوستو اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ آدمی بہت سٹرونگ لی یہ جو پرابلمز ہے کنٹری کی اسے ہینڈل کرے گا اب اس کا آنسر میں دیتا ہوں اگر آپ کو یاد ہوگا ایک بار ایک مسلمان نے موڈی جی کو بولا تھا کہ آپ پولیس کو دس پندرہ منٹ کے لیے ہٹا دیجئے ایک بھی ہندو نہیں بچے گا بھارت کے اندر اور موڈی جی کا ریپلائی تھا میں نے پولیس کو سات آٹھ منٹ کے لیے گجرات میں ہٹا دیا تھا اور تمہاری پاپولیشن دس پرسنٹ سے بھی نیچے رہ گی تھی اور مسلمان نے پھر پلٹا کے بولا موڈی جی میں تو آپ کے ساتھ مزاک کر رہا تھا اور موڈی جی نے بولا بیٹا جس دن میں مزاک کروں گا تو تمہارے لیے کبریں کھودنے کی جگہ نہیں ملے گی تو یہ جو سٹرنٹھ موڈی جی دکھاتے ہیں یہی سی لیے ہم ان سے پیار بھی کرتے رہے ابھی بھی کرتے ہیں تھوڑا سا چپی ہے اس کا مجھے آنسرز ملنے شروع ہو گئے ہیں اور میں بھارت آ رہا ہوں سپیشلی یہی چیز دیکھنے کے لیے کہ یہ چپی کس کارن ہے میں صرف تین چار دن کے لیے آ رہا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کچھ ہائی آپ سے میری میٹنگ ہونے والی ہے میں کچھ ٹیکنولوجیز کی بات کرنے کے لیے بھارت آ رہا ہوں صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ اگر چپی ہے تو کیوں ہو وہی چیزیں فون پر نہیں ہو سکتی لیکن دوستو آگے چلتے ہیں ناشاڈ آمس کے اوپر ناشاڈ آمس نے ایک اور چیز ناشاڈ آمس نے نہیں بولا یہ تو بولنا تھا میں نے بتا دیا آپ کو لیکن کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ضروری ہیں تین لوگ ہیں جن کے بارے میں بات کروں گا گوتم بودھا مہاویر اور نرندر موڈی تینوں میریٹ تھے گوتم بودھ کی بیوی کا نام تھا وائف کا نام تھا یشودرا انہوں نے اس وائف کو چھوڑ دیا اکیلے رہے مہاویر بھی شادی شودہ تھے ان کی وائف کا نام تھا یشودہ وہ بھی مونک بن گئے انہوں نے اپنی وائف کو چھوڑ دیا نرندر موڈی کی وائف کا نام بھی جشودہ ہے یہ شودہ نہیں ہے جہ ہے جشودہ بٹ بڑی سیمیلیریٹی ہیں انہوں نے بھی اپنی وائف کو چھوڑ کر دیش کے لیے کام کرنا شروع کر دیا یہ کوئنسیڈنس ہو سکتا ہے لیکن ہسٹری ریپیٹس اٹسیلف بھی ہوتی ہے میں کوئی ان کا کمپیریزن مہاویر بودھا سے نہیں کر رہا ہوں میں بول رہا ہوں جیسے پہلے میں نے آپ کو ایک کوئنسیڈنس دکھایا کہ یہ کوئنسیڈنس ہے جب ساری چیزیں سیم ہونی شروع ہوتی ہیں وہی پیرلل میں نے ابھی یہاں پر بھی دکھا رہا ہوں کہ ہسٹری ریپیٹ ہو رہی ہے بٹ اس دیش کی ایک بدکسمتی بھی ہے بدکسمتی یہ ہے کہ یہاں پر کانگریس یوں بھی کام کرے ستہ میں پھر آ جاتی ہے کیا جب انہوں نے نوشل ڈامنس نے لکھا ہے کہ دوہزار چھبیس تک یہ آدمی بردان منطری رہے گا بھارت کو آگے لے کر جائے گا کیا اس کے بعد الیکشنز ہوگے اور کانگریس کی گندی گورنمنٹ آ جائے گی یہ کوئشن میں آپ سے پوچھتا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں پر سیکلوریزم کے نام پر جو ڈیبیٹس ہوتی ہیں آج وہ تیزی سے آگ پکڑ رہی ہیں یہ ہندو مسلمان کو جان بوچ کر کیا جا رہا ہے اس کے بعد ہندو کو جاتی میں باٹا جا رہا ہے پاکستان کے اندر پروگرم بننے شروع ہو گئے کہ چھبیس تک گورنمودی جی کی گورنمنٹ گر جائے گی اور راہل گاندی وہاں پر پردان منطری بننے والے ہیں اور وہ سارے راستے ٹریڈ کے کھول دے گا پاکستان کے ساتھ آلڑی وہاں پر بھوششوانی ہونی شروع ہو گئی اور یہ دیش ایسا ہے بھارت ہمارا جہاں پر مسلمان جو ہے وہ پردان منطری بن سکتا ہے وہ وائس پریزنٹ بن سکتا ہے وہ جج بن سکتا ہے سپریم کورٹ کا لیکن وہ مسلمان بھی رہ سکتا ہے لیکن سیکلوریزم کے نام پر اگر ہندو بنتا ہے تو اسے بولتے ہیں تو مندر نہیں جان سکتے تمہیں کمپرمائز کرنا پڑے گا اپنا ہندو ہونے یہ ہے خوبصورتی ہمارے بھارت کی اور ہندو اللہو کرتا ہے اس چیز کو اور یہ وہی کنٹری ہے جہاں پر اگر کوئی مسلم کنٹری سے کوئی شیک آتا تھا تو ہمارے مندروں کو ڈھک دیا جاتا تھا اسے برا لگ جائے گا لیکن اگر کسی ہندو کنٹری سے کوئی بردان منتری آیا ہے تو مسجد کو ڈھکا نہیں جاتا یہی خوبصورتی ہے ہمارے دیش کی کیونکہ ہندو اللہو کرتا ہے اور یہ وہی دیش ہے جہاں پر اندرہ گاندی نے نبے ہزار پاکستانی کوکروچ چھوڑ دیئے تھے جو پینٹے اتار کر ہمیں سلوٹ مار رہے تھے لیکن پھر بھی ستہ پر رہی اور جو مرضی گلتیاں کری ہوں 1993 میں سیریل بلاس ہوئے بومبے میں ہزاروں لوگ مارے گئے کروڑوں روپے کی پراپٹی کو آگ لگا دی گئی لیکن یہ کانگریس پارٹی پھر بھی ستہ میں رہی ممبئی میں اٹیک ہوئے لوکل ٹرینز میں ہوئے اکشر دام ٹیمپل پہ ہوئے پھر بھی یہ ستہ میں رہے کشمیری پندتوں کو بھگایا گیا یہ کانگریس کی یہ اپروول تھی لاکھوں ہندوں کو دھکے مار کر نکال دیا پراپٹیز کو ضبط کر لیا ویمنز کا ریپ ہوا پھر بھی کانگریس ستہ میں رہی اندرہ گاندی کی مرنے کے بعد سکھوں کے ساتھ جو کچھ کانگریس نے کیا پراپٹیز کو لوٹ لیا ویمنز کے ساتھ کیا کچھ کیا لوگوں کے ساتھ کیا کیا پھر بھی کانگریس ستہ میں رہی اور پون میجورٹی ٹو تھرڈ میجورٹی کی ساتھ ستہ میں آگئی کیوں کیونکہ ہم لوگوں کی ہندوں کی میموری اتنی شارٹ ہے جس کا کوئی حد ہی نہیں اس دیش میں ہندوں کو ٹیرریس بولا جاتا ہے کوکروچوں کو سر پر بڑھا جاتا ہے شنکر چارے جی ہوں ان کو جھوٹے کیسز میں پگڑ کے ڈنڈے مارے جاتے ہیں پھر بھی کانگریس ستہ میں آتی ہے اس کا ریزن ایک ہی ہے کیونکہ وہ لالچ دے جاتے تھوڑا سا انہیں معلوم ہے ہندو چھوٹے سے لالچ میں دیش کو بیچ دے گا ابھی کیلے کے دروازے اندر سے ہمیشہ ہندو نے کھولے گھولی باری تو مسلمان ہی کرتے تھے اور ہندو ہمیشہ ہی کانگریس کو دوبارہ سے جتا دیتا ہے کیا دوزار چھپیس میں دوبارہ سے کانگریس کو ہندو ہی جتائے گا اور اس لیے یہ جاتی والا جو معلہ ہے یہ اور آگ پکڑ رہا ہے دوستو آپ سوچ کے دیکھئے ایون کی کارگل کا یود ہوا ہم جیتے پھر بھی جب جب بی جی بی کی گورنمنٹ تھی تب لیکن ہم نے کانگریس کو جتا دیا اس کے بعد چھپیس گیارہ ہوا ہمارے کتنے لوگ مارے گئے لیکن پھر بھی کانگریس دوبارہ سے ستہ میں آگئی سینٹر میں بھی اور سٹیٹس میں بھی اور یہ سب کچھ ہوتا کیوں ہے بول گئے ہیں کہ دوزہ چھپیس تک موڈی جی پزار منطری رہنے والے ہیں لیکن کانگریس کے کوئی بھی کوکرم ہو آپ کو یاد ہی نہیں رہتے وہ الیکشن سے پہلے کبھی بول دیں گے کہ ہم لیڈیز کو فری ٹکٹ دے دیں گے کسانوں کے ماف کر دیں گے جو لون ہوتے ہیں تمہاری پڑھئیاں فری کر دیں گے بجلی فری دے دیں گے لوگ اسی میں فرز آتے ہیں اور ہمیشہ سطح میں یہ لوگ آیاتے ہیں اور ابھی ہمارے پاس ایک پردان منطری آیا ہے جو honest ہے dedicated ہے patriotic ہے hard working ہے اور اسے ہم گیرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر کوئی کام موڈی جی نہیں کیا ہم کہتے instantly solution دو اگر نہیں دو گے تو خار کا تمہاری country کو باہر پھینگ دیں گے تمہیں seat سے کانگریس سے کبھی نہیں پوچھا اٹھل بیاری بائچ بائی کی گورنمنٹ ہم نے اس لئے گر دی کیونکہ پیاج کا پرائیس بڑھ گیا تھا تیس روپے کی بجائے پچاس ہو گیا تھا سو ہو گیا تھا اور یہی ہندو ہے جو ایوڈیا کے کیس میں ساٹھ پرشنٹ جو وکیل تھے جو بابری مسجد کو ریپریزنٹ کر رہے تھے وہ ہندو تھے ان کے کھیمے میں مسلمان جو تھے وہ 40 پرشنٹ تھے ہندو 60 پرشنٹ تھے لیکن رام ٹیمپل کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے ایک بھی مسلمان لائر نہیں آیا سامنے یہ ہے ہپوکریسی ہندو کی یہ صرف ہندو سوسائیٹی میں ہی ٹریٹرز پائی جاتے ہیں ہپوکریسی اور بیٹریل کی اتنی بڑی ایک گاتھا لکھ سکتے ہیں ہم لوگ ہندو کی اوپر کی اپنی گورنمنٹ کو گیرنے میں ہمیشہ آگے رہتے ہیں کانگریس کی گندی گورنمنٹ کو ووڈ دے دیں گے انہیں لے آئیں گے جو مرضی کیا ہندو کے خلاف تلوے چاٹتے ہیں ان کے پتہ نہیں کیوں اور اتنے events ہونے کے بعد بھی ہندو چپ ہے اور اگر آج موڈی جی چپ ہے تو بولتے ہیں تم بولتے کیوں نہیں ہو ہندو آپ بولتے ہو کبھی وہ بھی تو ہندو ہی ہیں آپ بھی کی بھائی ہیں موڈی جی نہیں بول رہے تو آپ کو آگ کیوں لگ رہی ہے اور جب آپ نہیں بولتے تو موڈی جی کو کتنی آگ لگ رہی ہوگی اس کا اندازہ ہے آپ کو ہم مجھے لگتا ہے کہ موڈی جی کی بد کس باتی ہے میں نے کئی ویڈیوز میں بولا ہے کہ وہ بھارت میں ہندو کے پردان مندری ہیں اگر وہ آج مسلمانوں کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے رام مندر کی بجائے بابری مسجد بنا دیتے ہیں پوری عمر ان کو ووٹ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ بدقسمت ہی ہے کہ ہندو کے لئے رام مندر بنا دیا اور ہم نے ایوڈیہ بھی ہی ان کو ہرا دیا کہ آپ نے ہمارے لئے کام کر دیا ہمیں تو عادت ہی نہیں کوئی کام کروانے کی اپنے لئے ہم تو پیاج کے ریٹ کے لئے ہم اٹل جی کی گورنمنٹ کو گٹ سکتے ہیں آپ کیا چیز ہو اور اس کے بعد ہم ایک پپٹ آدمی جیسے مرمون سنگھ ایک پپٹ تھا ویسے ہی ہم ایک مند بدھی آدمی کو جو کی پپٹ ہے امریکہ کا چائنا کا اسے بڑھانے کو راجی ہیں ہم لوگ کیونکہ وہ ایک لاکھ روپے کا پرامیس کر رہا ہے ہمیں اور انچی انچی بول رہا ہے کہ میں ہندوں کو بھوکے ماروں گا ہمیں وہ ہی چاہیے اتنا شورٹ سائٹڈ اور سیلفش لوگ ہم ہو سکتے ہیں میں امیجن نہیں کر سکتا ہوں شاید موڈی جی ہم ڈیزر بھی نہیں کرتے کیونکہ وہ لائیلٹی سے کام کر رہے ہیں ہم ڈیزر بھی نہیں کرتے دوستو اور یہی آئیرنی ہے بھارت کی کہ ہم بردان منطری کو چور بول دیتے ہیں جبکہ ان کی فیملی جو ہے وہ گریبی میں رہتی ہے اور راہل گندگی کو ایک اونسٹ ایک یوتھ لیڈر پچاس سال کی ایج میں بھی وہ یوتھ لیڈر ہے اور اونسٹ ہے جس کی فیملی دنیا کی سب سے امیر فیملیز میں سے مانی جاتی ہے یہ ہے سچائی بھارت کی جتنی جلدی سمجھ آوگے نوشڈ آمس نے بتا دیا مجھے نہیں معلوم کیونکہ میں نوشڈ آمس نہیں ہوں میں کوئی بھوشے دیکھنے والا آدمی نہیں ہوں اس نے بولا ہے چھبیس کیا چھبیس میں دوبارہ الیکشن ہونے والے ہیں اور اسی چیز کو بار بار راہل گندگی بولتا ہے کہ یہ گورنمنٹ ایک ڈیٹھ سال میں گرنے والی ہے اس کے بعد ہم آئیں گے اور ہم ویلت کی ری ڈسٹیبوشن کریں گے ہندووں سے چھین کر مسلمانوں کو دے دیں گے کیونکہ وہ گریب ہیں یہ ہے بھارت کا بھوشے اور آپ کا بھوشے نوشڈ آمس نے لکھ دیا باقی آنکڑے آپ خود جوڑ سکتے ہیں ٹائم بہت کم ہے ابھی بھی سمل جائیے مرضی آپ کی ہے جائند وندہ ماترم